بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو لاس ویڈیو میں ہم نے ڈیمانڈ سپلائی زون کو ڈرائی کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا آج اس کی ایکسٹینشن ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے بگنر ساتھی جتنے بھی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کا اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو سیکھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ ان کے لاؤسز اگر ہوتے بھی ہیں تو انشاءاللہ وہ بہت حد تک کور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ان کا ایک کانسپٹ کلیر ہو جائے گے کہ مارکٹ میں ہم نے کس طرح کام کرنے دوستو بہت ہی اہم کانسپٹ ہے مارکٹ سٹریکچر کا جو کہ بیس ہے تمام جبنہ بھی ٹیکنیکل ورک ہے وہ اس کا بیس مارکٹ سٹریکچر ہوتا ہے کہ ہم مارکٹ سٹریکچر کو پہلے سمجھیں کہ مارکٹ کس طرح کام کرتا ہے کتنے فیسز میں کام کرتا ہے دوستو مارکٹ تین فیسز میں کام کرتا ہے اپ ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ سائیڈ ویس جس کو ہم رینج باؤنڈ بھی کہتے ہیں دوستو اب ٹرینڈ میں مارکٹ ایک ہائر ہائی بناتا ہے اس کے بعد ایک ہائر لو بناتا ہے ہائر ہائی بنانے کے بعد یہ ہائر لو بناتا ہے پھر اس کے بعد ایک پھر نیا ہائر ہائی بناتا ہے پھر ہائر لو بناتا ہے ہائر ہائی بناتا ہے اس طرح مارکٹ کنٹنیوشن میں رہتا ہے اب ٹرینڈ میں اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو ہم نے ڈیمانڈ سپلائی زون کے ذریعے ہم نے آج اس کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ کس طرح ہم پول بیکس میں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح دوستو ہم ڈاؤن ٹرینڈ میں مارکٹ ایک لور لو بناتا ہے ایک مارکٹ یہاں پہ ایک لور لو بناتا ہے سوری یہ ایک لور لو بناتا ہے اس کے بعد ایک لور ہائی بناتا ہے پھر نیا لور لو بناتا ہے پھر ایک نیا لور ہائی بناتا ہے اس طرح ایک کنٹینیوشن میں رہتا ہے نیو لور لوز اور لور ہائز کے اس طرح مارکٹ آہستہ اس تک کر کے نیچے آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں اور مارکٹ کی تیسری کنڈیشن ہوتی ہے رینج باؤنڈ جس میں مارکٹ ایک ہی جگہ پہ اوپر نیچے کنسولیڈیٹ ہوتا ہے اور ایک رینج باؤنڈ میں مارکٹ ٹریٹ کرتا ہے تو یہ تین فیزز ہوتے ہیں مارکٹ کا اگر کوئی بگنر ساتھ ہی جن کو اگر ان تین فیزز پر عبور حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر وہ ایک پرو ٹریڈر بن جائے گا اور اس کو مارکٹ کو ٹریٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو دوستو ہم میں ڈیمانڈ سپلائی زون کو اس کے ساتھ مرچ کر کے آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم نے کام کس طرح کرنا تو دوستو اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے جب اپ ٹرینڈ میں ہوگا مارکٹ تو ہم نے ہر ایک پول بیک کے اوپر ڈیمانڈ زون ٹرا کرنا ہے یہ ہمارا اپ ٹرینڈ تھا یہ ہائر ہائی بنا ہائر لو جیسے ہی آیا تو یہاں پہ ہم نے ڈیمانڈ زون کریٹ کرنا ہے پھر اس پول بیک میں ہم نے ڈیمانڈ زون کریٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد اس پول بیک کے اوپر ہم نے ڈیمانڈ زون کریٹ کر کے یہاں سے ٹرینڈ لینے ہم نے سپلائی زون کو اگنور کرنا ہے صرف ڈیمانڈ زون کے اوپر ہم نے اپنا ٹرینڈ پلین کرنا ہے پرائس ایکشن کو دیکھ کے انشاءاللہ اس کو آگے آنے والی ویڈیز میں اور ڈیٹیلز ہم اندر جا کے اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح ہم پریس ایکشن کو یوز کر کے ان پول بیک کو ٹرینڈ کریںkin اس طرح دوستو ہم سپلائی زون میں جیسے ہی مارکیٹ پول بیک لیتا ہے تو ہم سپلائی کے اوپر اپنا پول بیک کے اوپر اپنا سپلائی زون بنا کے ہم اس کو پھر پلین کر کے ٹرینڈ کرتے ہیں ہم نے ڈیمانڈ زون کو ڈاؤن ٹرینڈ میں اگنور کرنا ہے یہ پول بیک کے اوپر ہم نے سپلائی زون بنایا اس کو ہم نے ٹرینڈ کرتے ہیں دوستو ریج باؤنڈ مارکیٹ میں ہم نے اوپر سے ایک سپلائی زون بنانی ہوتی ہے اور ڈاؤن پہ ہم نے ایک ڈیمانڈ زون بنا کے رکھنی ہوتی ہے لیکن بیگنرز جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ڈیمانڈ باؤنڈ مارکیٹ میں کام نہ کریں اس میں آپ کے سٹاپ لازز ہٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتی ہے آپ صرف اپ ٹرینڈ ڈاؤنڈ کو ٹرینڈ کریں لیکن اگر آپ کے پاس اتنا نالیج ہے پھر بھی آپ اس کو ٹرینڈ کر سکتے ہیں چھوٹے ٹائم فرم پہ جا کے تو آپ اس طرح ڈیمانڈ زون اور سپلائی زون کو ڈرا کر کے جیسی مارکیٹ ادھر آتا ہے نیچے اس کا سٹاپ لازز یا اوپر سٹاپ لازز لگا کے اس کو آپ پھر پل بیس کے اوپر آپ اس کو ٹرینڈ کر سکتے ہیں یہ تین فیزیز مارکیٹ کے دوستو ان کو اب ہم چارٹ پہ جا کے دسکس کرتے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو ٹرینڈ کریں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اپ ٹرینڈ کے مارکیٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپ ٹرینڈ کے مارکیٹ میں ہائر لوز ہائر ہائز بنتے ہوئے ایک مارکیٹ اوپر جاتی ہے جیسے ہی مارکیٹ ہائر ہائی بنا کے ہائر لو کے اوپر آئے گا تو پل بیک کے اوپر ہم نے ٹرینڈ لینی ہے یہ بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے ہم نے مارکیٹ میں سپلائی زون کو اپ ٹرینڈ میں اگنور کرنا ہے تو جیسے مارکیٹ نے یہاں سے بریک آؤٹ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ مارکیٹ کا ایک ہائر ہائی تھا اس کو جیسے بریک آؤٹ دے کے ایک ہائر ہائز بنایا تو اب ہم نے ویٹ کرنا ہے پل بیک کا تو جیسے مارکیٹ یہاں پہ پل بیک لے گی اس ایریا پہ آئے گی تو ہم اپنے اپنا یہ مارکیٹ نے ہائر ہائی پرینٹ کیا یہاں پہ بریک آؤٹ دے کے ہائر ہائی پرینٹ کیا تو ہم نے پول بیک کا ویٹ کرنا ہے جیسے پول بیک پہ آکے مارکیٹ نے ہائر لوگ پرینٹ کر کے یہاں سے ہمیں ایک پرائیس ایکشن کے تھو جہاں پہ ہمیں پرائیس ایکشن بتائے گا کہ ہم نے مارکیٹ میں ڈبل باٹم میں یا ہمیں کوئی ہیمر ملا ہے کوئی مارو بوزو ملا ہے کوئی گلفنگ ملا ہے تو اس کو دے کے ہم مارکیٹ میں یہاں پہ اپنا ٹریڈ پلینٹ کریں گے اور نیچے یہاں پہ اپنے سٹاپ لانس لگائیں اور مارکیٹ کے اس پورے لیک کو ہم یہاں سے لے کے یہاں تک ہم مارکیٹ کے جیسے ہی جب تک یہ نیا ہائر ہائی نہ بنائے ہم نے اس پورے لیک کو پلے کرنا ہے یہاں سے ہم نے ہم نے پروفٹ کو پھر منیج کرنا ہے ہم نے ٹریڈ کو کس طرح منیج کرنا ہے کتنا رسک ریوارٹ رکھنا ہے انشاءاللہ وہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو سکھوں گا کہ کس طرح میں اپنا ٹریڈ پلینٹ کرتا ہوں اب جیسے اس نے دوستو یہاں سے بریک آؤٹ دے کے نیا ہائر ہائی بنایا تو ہمارا یہ ایک ٹریڈ تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے دوبارہ پل بیک کا ویٹ کرنا ہے جیسے ہمارکیٹ پل بیک لے تو ہم نے اپنا ڈیمانڈ زون یہاں پہ کرنا ہے پل بیک کے اوپر جیسے اس نے ہائر لو بنایا پل بیک اس نے کمپلیٹ کی یہاں پہ ہمیں پرائیس ایکشن کے ذریعے پتا چلا کہ یہاں سے ہم نے اپنا ٹریڈ پلین کرنا ہے تو پھر ہم نے دوستو اس پورے لیک کو پھر ہم نے پلین کرنا یہاں سے یہاں تک کہ جب تک اس ہائر ہائیز کو یہ بریک کر کے نیا ہائر ہائیز بناتا ہے وہاں تک اس پورے ٹریڈ کو ٹرینڈ کو ہم نے پلین کرنا ہے جیسے ہم نے یہ پورا ٹرینڈ پلین کیا اس کو ٹریڈ کو پلین کیا یہاں ٹرینڈ ہم نے لے لیا پھر یہاں پہ ہمارے ٹریٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کے پل بیک کا ویٹ کرنا ہے جیسے یہ ہائر ہائز بنانے کے بعد مارکیٹ نے دوبارہ پل بیک لیا مارکیٹ نیچا آیا ری ٹریس کیا مارکیٹ نے تو پھر ہم اپنا ڈیمانڈ زون یہاں پہ ہم نے پلین کیا یہاں پہ ہم نے اپنا ڈیمانڈ زون بنیا جیسے کہ لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ہیمر کے اوپر سوری ویک کے اوپر یا کینڈل کے اوپر یا ایک پوری سوئنگ کے اوپر اپنا ڈرا کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک پوری سوئنگ لے لیا کہ یہ سوئنگ ہمارا جیسے پل بیک لیا اس نے یہ سوئنگ بنایا تو ہم نے اپنا ڈیمانڈ زون کریئٹ کیا اس کے بعد ہم نے اس کو ٹریٹ کریں تو اس کے بعد دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ایک ایک نیا جب تک ہائر ہائز یہ نہیں بنتا تو ہم نے اس کو پورا ٹریڈ کرنے تو اس کے نیچے ہمارے سٹاپ لاس ہو گئے اس طرح کر کے ہم پورے ایک اپ ٹرینڈ کو ٹریڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ کے بارے میں اب دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ ہائر ہائز ہائر لوز بناتی ہو اوپر جب ایک اپ ٹرینڈ تھی وہ جب پیک پہ آتا ہے ٹاپ پہ آکے جب یہ ہائر ہائز بنانا چھوڑ دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائر ہائز یہ تھا اس کے بعد اس نے یہ دوبارہ ہائر لو بنایا لیکن اس نے ہائر ہائی بنانا چھوڑ دیا اور مارکیٹ سٹریکچر یہاں سے چینج ہو گیا جیسے مارکیٹ سٹریکچر چینج ہو گیا ہمیں پتہ چل گیا کہ مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں آیا تو ہم ہائر لو کا ہی ویٹ کریں جیسے یہ ہائر لو ٹوٹے گا اور نیا لوہر لو بنے گا تو ہم نے اپنا پلین کرنا ہے ٹریٹ کو لوہر ہائی کے اوپر جیسے اس نے یہ لوہر لو بنا دیا یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اس کو بریک کر کے واپس اس نے جیسے ہی یہاں پہ پول بیک لیا ہے تو اس کے اوپر یہاں پہ ہمارا ہای ہائی کو ہائر لو کو ٹوٹے گا ہے یہاں پہ نیا ہائر لو پرین جیسے اس نے پول بیک لیا تو یہاں پہ ہم اپنا اس فَسٹ vice لورہ پی اپنا اس کو شارٹ کرسکتے تھے اس پورے لیک کو ہم پلئے کر سکتے تھے یہ لیک جیسے ہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں سے لے لوگ کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ یہ لوگر لوگ جب ٹوٹے گا اس کے بعد مارکیٹ پل بیک لے گی تو ہم اپنا پلین یہاں سے ٹرے گا جیسے اس لوگر İstanbul کو مارکیٹ نے توڑ کہ یہاں پر نیا لوگر لوگر یہاں پہ اس نے اس لگر پہ یہاں پہ اس نے پرنٹ کر دیا نیا لوگ گیا اس کے بعد ہم نے پل بیک کا ویٹ کیا جیسے ہی مارکیٹ پل بیک پہ آیا ہے یہاں پہ ہم نے لوگر ہائی بنایا ہے تو اس پل بیک کے اوپر ہم نے اوپر اسٹاپ لاؤس لگا کے ہم نے اس کو پلین کیا کہ یہاں سے ہم اس کو شارٹ کریں گے اور اس پورے جو ٹرینڈ ہے جو ڈاؤن ٹرینڈ اس کو ہم اس پورے اس سونگ کو ہم ٹریٹ کریں جیسے یہ پورے سونگ آپ کو مل گیا یہ جو لور لاسٹ لور لو تھا اس کا یہ لور لو اس کا ویٹ کر کے نیا لور لو اس نے مارکٹ نے یہاں پہ بنایا ہے تو آپ کا یہ ٹرینڈ کمپلیٹ ہو گیا یہ سونگ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد لور لو کے بعد آپ نے دوبارہ اس کا ویٹ کرنا ہے کہ کب یہ پل بیک لے لے اور ہمیں ایک نیا موقع در شارٹ کرنے جیسے یہاں سے لوہر لوہ پرینٹ کر کے مارکٹن واپس آ کے لور ہائی بنایا اور یہاں سے آپ کو اپرچونیٹی ملی شارٹ کرے تو آپ نے مارکٹ کو شارٹ کیا اس کے بعد آپ نے یہ جس سوئنگ تھا یہ اس کو ٹریٹ کرو لیکن یہاں پہ جیسے ہی آپ نے اس لوہر لوہ کا ویٹ کرنا آئے تھا اس کا یہ نیا لوہر لوہ پرینٹ کرے اس کے بعد تو مارکٹن نے اس کو بائے اس کو یہاں سے بریک کیا یہاں پہ نیا لو gio بن گیا تو یہ بھی قمپلیٹ ہو گیا آپ کا یہ لیک یہ سوئنگ جول تھا یہ بھی قمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد مارکیڈ نے پول بیک لیا واپس اوپر آیا تو یہ اس نے یہاں سے پول بیک دیا مارکیڈ نے یہاں سے اس کو سیل ملیا یہاں پہ آپ کا سپلائے زون بن گیا اس کو ابھی آپ نے ٹریٹ کرنا ہے یہ ابھی ٹریٹ چل رہی ہے آپ کی کب یہ اس کو بریق کرے یہ اس لو کو جولہا ہار پل بیک لے واپس وہاں پہ آپ اپنا ٹریٹ کو کلوز کر کے یہاں پہ آلڑی اپنے شاہر اس کا سٹاپ لس لگایا ہوا اس کو پلائی کر کے جب یہ نیا آپ کا پل بیک لے کے یہاں پہ ایک اور سپلائی زون بنے گا جہاں لور ہائی پرینٹ ہے وہاں سے پھر آپ دوبارہ ٹریڈ لیں گے فیلال یہ شارٹ میں آپ کا چل رہا ہے تو دوستو یہ تین فیزز تھے مارکیٹ کے آپ ان کے اوپر پریکٹس کریں ڈیمانڈ سپلائی کو اس کے اوپر آپ اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کے ٹریلز بہت اچھے ہو جائیں گے آپ کے جتنے بھی لاؤسز تھے انشاءاللہ وہ بہت زیادہ کم ہو جائیں گے آپ پروفٹ میں آ جائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ